ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ تمامی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جھارکھنڈ میں اس طریقے سے سوفیزم کے ماننے والے لوگ اور مولوائیوں کے ساتھ کٹرپنتی مولوی اراجکتہ کا ماحول بنائے ہوئے ہیں اس کے سنبند میں سوفی اسلامی بورٹ نے اپنے ذرائع سے ان کی مدد کرنے کی پوری کوشش کی ابھی جھارکھنڈ کا مسئلہ چلی رہا ہے کہ اسی دوران ایک خبر اور موصول ہوئی ہے بھررامپورزلے کے مشروع علیہ فتح جوت میں کٹرپنتی طاقتوں نے وہاں کے مولائی اور وارسی سلسلہ کے لوگوں کا سوشل بائیک آؤٹ کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کی عرصہ لگ بگ دو سال پہلے اس طریقے کی حرکتیں ہوئی تھی کہ ایک وارسی احرام پوش کی شان میں گستاخیاں کی گئی تھی اور اس کے احتجاج کرنے پر ایک مفتی صاحب نے فتوہ جاری کر کے گاؤں کے لوگوں کا جو وارسی لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کا سوشل بائیک آؤٹ کر دیا تھا جس کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر آئی گئی تھی جس پر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ڈیرہ سال بعد مقامی پولیس نے اس میں چار سیر داخلی کی ہے لیکن گرفتاری ابھی بھی نہیں ہوئی اس مقدمے سے بچنے کے لیے دباؤ بنایا جا رہا ہے اور ان لوگوں پر دباؤ بنانے کے لیے ان کا سوشل بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے ایک لوگ تانترک پرگریہ کے دیش میں اس طریقے کی حرکتیں اچھت نہیں ہیں اس کے علاوہ آج ایک اور دل دہلانے والی خبر ملی کہ الہاباد زلہ پریہ گراج میں سوفی اسلامی بورٹ کے راشتری کاری سمیس صدرس عاصف ریزہ نیازی صاحب پر وہاں کے مقامی دعوت اسلامی کی لوگوں نے حملہ کر دیا اس طرح کی جو بارداتیں ہو رہی ہیں بلے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا رہا ہے کہ مجاور صاحب کے کہنے پر یہ سب کیا جا رہا ہے مجاور صاحب نے جب سے کمان سمالی ہے پی ایف آئی کی حمایت میں اتحاد امت کا فارمولا لاغو کیا ہے تب سے لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں بڑھتی ہی چلی جا رہے ہیں اتحاد امت کا دعویٰ کرنے والے لوگ اس پر خاموش ہیں اور ان کی خاموشی یہ بیعہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ سب اسی ساجش میں ملوث ہیں بلے افسوس کا مقام ہے کہ خود کو کائنات کا سب سے بڑا صوفی ہونے کا دعویٰ کرنے والے صوفیوں پر ہونے والے اتیاجاروں میں ملوث ہیں جب سے انہوں نے کٹرپنتی طاقتوں سے ہاتھ ملایا ہے جب سے پی آف آئی کی حمایت میں اتحاد امت کی اتحاد امہ کی تحریک چلائی ہے تب سے لگاتار مولائیوں پر حملے ظلم و تشدد اور بروریت کے معاملات میں لگاتار تیزی آ رہی ہے صوفی اسلامی بورٹ ان سب حرکتوں کو قطعی برداشت نہیں کرے گا میں صوفی اسلامی بورٹ کے پروکتہ کی حیثیت سے اور راشتی ادھے صوفی اسلامی بورٹ شری منصور خان جی کے آدیش کے انسار میں مقامی پرشاشن جو چاہے وہ بلرامپورزلے کا ہو یا پریاغراج کا ہو یا جھارکھنڈ کا ہو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ اراجکتہ والی حرکتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سمویدھار اور کانون کو پامال کر رہے ہیں آپ جلد از جلد ان حرکتوں پر انکش لگائیں ورنہ بہت جلد صوفی اسلامی بورٹ دیش ویابی اسطر پر ایک آندورن شروع کرے گا کٹر پنتی طاقتوں کے خلاف بہت جلد صوفی اسلامی بورٹ ایک آندورن شروع کرنے جا رہا ہے اگر آپ ان سب گھٹناوں پر انکش نہیں لگاتے ہیں اور آپ یہ بھی بیات یاد رکھئے کہ اگر ہمارے کسی بھی سدس سے ہمارے کسی بھی کارکرتہ کے ساتھ کسی بھی کوئی بھی انہونی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری اسطحانی کٹر پنتیوں کے علاوہ اسطحانی پرشاشن کی بھی ہوگی لہٰذا میں اسطحانی پرشاشن سے ساشن سے اور تمام سیاسی جماعتوں سے جو ستہ دھاری جماعتیں ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سب طرح کی حرکتیں روکیں صوفی اسلامی بورٹ ہندوستان کے سمویدان اور قانون میں یقین رکھنے والا راشت وادی صوفیوں کا سب سے بڑا آوریجیشن ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی طرح کی اس طریقے کی حرکتیں ہوں دیکھئے ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں وہ ہندوستان ہے اور امن و آمان والا ملک ہے اور سمویدانک مولیوں میں وشواس رکھنے والا ملک ہے اس طرح کی گھٹنائیں اور اس طرح کی حرکتیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ کیا ہم لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں یا ہم لوگوں پر تالیبانی حکومت کر رہے ہیں جی نہیں ہم لوگ ہندوستان پر رہے رہے ہیں اور ہندوستان میں لوگ تانترک پرکریا کی سرکاریں ہی اس دیش کو چلا رہے ہیں لہذا میرا تمامی سرکاروں سے نویزن ہے کہ اس طرح کی گھٹنائوں کو شیگر آتی شیگر روکیں جو کی سماج پر لوگ تانتر پر اور تمویدان پر ایک کلنک بن رہی ہیں اور میں سوفی اسلامی بورڈ کے لوگوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے کی اگر تشدد کی کوئی واردات ہوتی ہے تو فوراں سنٹرل یونٹ کو اس کی خبر دیں اور کسی بھی طرح سے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں آپ قانونی طریقے سے ان سب کی مخالفت کریں سوفی اسلامی بورڈ کے ہر میمبر کے ساتھ پوری سنٹرل یونٹ پورے ہندوستان کی یونٹ سوفی اسلامی بورڈ کی جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنے ہر ایک صدست کے ساتھ کھری ہوئی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ